وزیر اعلیٰ موسیل نقوی کی مزار حضرت میامیر پر حاضری ہے آئی آپ کو لیے شلتے ہیں وزیر اعلیٰ موسیل نقوی کی مزار حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ پر حاضری ہوئی ہے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیوین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب موسیل نقوی کی مزار حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ پر حاضری آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعلا محسن نکوی کی مزار حضرت میاں میر پر حاضر ہوئی ہے یہ مناظر بھی براہ راست آپ اپنی ٹیلیوین سکرنز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وزیراعلا محسن نکوی کی مزار حضرت میاں میر پر حاضر ہوئی ہے حضرت میاں میر کے مزار پر وزیراعلا محسن نکوی کی حاضر ہوئی ہے وزیراعلا محسن نکوی کی مزار حضرت میاں میر پر حاضر ہوئی ہے یہ مناظر بھی براہ راست آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وزیراعلا محسن نکوی کی مزار حضرت میاں میر پر حاضر ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وزیراعلا محسن نکوی کی مزار حضرت میاں میر پر حاضر ہوئی ہے وزیراعلا محسن نکوی کی مزار حضرت میاں میر پر حاضر ہوئی ہے آپ یہ مناظر بھی اپنی ٹیلیوین سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حضرت میاں میر کے مزار پر وزیراعلا محسن نکوی کی حاضر ہوئی ہے ہی چین سے واپس آئی ہیں اور حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ان کی حاضری ہوئی ہے یہ مناظر آپ کی ٹیلیوین سکرین پر چل رہی ہیں نگران وزیراعالہ پنجاب موسی نقوی کی میامیر پر حاضری کی گئی ہے آپ کو پتائیں آنکھوں کے پردے کی لیکج دور کرنے والا انجیکشن ناکست نکل آیا لاہور میں بارہ اور پنجاب بھر میں دیس سے زائد مریضوں کی بینائی متاثر ہو گئی پروفیسر اسد اسلم کی سربراہی میں پانچ رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی آج پنجاب بھر میں متاثر ہونے والے مریضوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی آنکھوں کے پردے کی لیکج دور کرنے والے انجیکشن ناکست نکل آئی لاہور میں بیس سے زائد مریضوں کی بینائی متاثر متاثر ہونے والے مریضوں میں راہنما پیپلز پارٹی چودی منظور کے بھائی بھی شامل ہیں لاہور نیوز پر خبر نشر ہوئی تو صوبائی وزران صحیح حرکت میں آ گئے میک میں پرائمری ہیلتھ کیئر نے صورتحال پر پبلک نوٹس پہ جاری کر دیا نگران صوبائی وزیر ڈاکٹر جوان ناصر نے پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے تجاویز پر پیش کرے گی صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جوان ناصر نے بتایا کہ ڈرگ انسپیکٹرز کو سٹاک واپس مگوانے کی ہدایت کر دی ہیں جبکہ کیس ڈرگ ٹیسٹنگ لیباٹری کو ریفر کر دیا گیا ہے چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے کینگ ایڈپیڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پرفیسر اسر اسلم کی سربراہی میں کمیٹی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی تیار ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے میکمہ صحت نہیں نیجی ہسپتال میں قائم کینسر کیئر سینٹر سیل کر دیا مزید جانتے ہیں زین علی سے زین اگاہ کی جو گائے سوارے کل مقامی کمپنی کا تیار کردہ انجیکشن آنکھوں کو متاثر کرنے کا یہ معاملہ ہے کہ انجیکشن نیجی ہسپتال کی فارمسی میں تیار ہونے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ صحت نہیں نیجی ہسپتال کا تیسرا فلور کا کینسر کیئر سینٹر جو ہے وہ سیل کر دیا ہے فیار کے مطابق محکمہ صحت کے چھاپے کی انجیکشن انجیکشن کی تیاری میں ملوث نوید نامی شخص جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا جبکہ ملزم نوید انجیکشن مختلف آئی کلینکس کو سپلائے کرتا تھا محکمہ صحت نے دو ملزمان نوید اور عبداللہ اور بلالشید کی اخلاح مقدمہ درج کروا دیا ہے انجیکشن کی وجہ سے مریضوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو گئی تھی وزیر سہید جعوید اکرم کا ایکشن لیتے ہوئے مارکر سے سٹاک واپس منگوانے کا حکم دیا تھا بینائی سے متاثر ہونے کے بیشتر مریضوں کا تعلق لاہور اور قصور سے ہے جی زین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ غیر میاری انجیکشن سے مریضوں کے بینائی متاثر ہونے کا معاملہ آنکھوں کے پردے کے لیے استعمال ہونے والا آویسٹن انجیکشن دنیا بھر میں بدنام ہے عالمی سطح پر دس سال قبل آویسٹن کو بلائنڈ انجیکشن کے نام سے پکارا گیا تھا میڈیکل ذرائع کے مطابق انجیکشن تیار کرنے والے ایریا کو کسی محکمہ یا ایتھاروٹی نے ریجسٹر نہیں کیا تھا کسی پر بات کریں گے سجاد حسین سے جی سجاد کیا معاملہ ہے یہ اپ ڈیٹ کیجئے انجیکشن تیار کرنے والا آریا جو ہے وہ غیر جسٹرٹ اکلا ہے اور انجیکشن تیار کرنے والے آریا کو کسی محکمہ یا سارٹی نے جسٹرٹ نہیں کیا تھا انجیکشن تیار کرنے والے افراد نے سمغل فضا یا نان سٹیرائز آریا استعمال کیا ہے جو انفیکشن کا باعث بنا ہے لہور میں انجیکشن دانے والے دونوں افراد کو تاہاں جو ہے وہ دردار نہیں کیا جا سکا ہے پجاب ڈرگ کنٹرول میں انجیکشن تیار کرنے والا آریا جو ہے وہ غلاب کر کے نبید اور بلال کے خلاب جو ہے وہ نامزت مقصد تک کیا ہے اویسٹرن انجیکشن کی غیر قنونی اور انفیکشن جیزا منیفیکچرنگ سے لہور میں تقریفاً بارہ جس کے پجاب پر میں بیس سے زائد جو ہے افراد نبینا پر کا شکار ہوتے ہیں حیران کو نمل یہ ہے کہ اصدرہ سے آنکھوں کی لیکش پرد کرنے کے لیے پیار ہو لے والے اویسٹرن انجیکشن سے کس طرح انفیکشن جنلی تا حاضر ہے محکمہ سید اس کو جاننے سے ایک کاثر ہے اویسٹرن انجیکشن سے نبینا ہونے والے افراد کی خبر نشر ہونے پر محکمہ سید حرکت میں آیا ہے اور لاہور کے ایک میٹی ہسپتاز کے دیسے فلور سے انجیکشن بنانے والا یونٹ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے مزر پس کی سیسی سے نوید اور بلال شپمہ ٹیمٹی جو ہے وہ نظروں سے پچھ نکلے اویسٹرن انجیکشن کے مطابق کسی بھی میڈیسن کی دسپینس کرنے کے لیے ایریا کی انجیکشن ضروری ہے مگر ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور نان جسر طریقہ سے انجیکشن کو کیا کیا جا رہا تھا جو پنجاب ڈرک کنٹرول نے سر پر مہر کر دیا ہے انجیکشن بنانے والوں کے خلاف سستی کی بڑی ایک وجہ جو ہے وہ پنجاب کے دونوں ادھرہ سہب کا تین دون سے اسلام آباب کے ایک کانکس میں شدکت کی وجہ بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے سجاد حسین بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں تفصیل ان اگاہ کرنے کے لیے دینگی مچھے بدستور بے کابو ہے لاہور میں دینگی کے بیالیس نئے مریض سامنے آگئے سبح بھر میں ایک سو چھبیس مریضوں میں دینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت دینگی کے ایک سو بیس مریض زیر علاج ہیں تجاد حسین کی رپورٹ دیکھئے دوسری جانب شہر میں بارشیں دینگی کے لیے موسم سازگار ظلہ انتظامیہ بھی لاروہ افضائش کی روکھام کے لیے متحرک ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنرز کی فیلڈ میں چیکنگ جاری ہے اسسسٹنٹ کمیشنر شالیمار انم فاطمہ نے یوسی بائیس بلال پارک میں ڈینگی کیس رسپونس کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر کی خلاف ورزی پر اسی شالیمار نے فنیچر فیکٹری مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اسی شالیمار نے متاثرہ گھر اور اعتراف میں ڈینگی سپرے کروایا اسسسٹنٹ کمیشنر رائیونڈ زینب طاہر کا یوسی ایک سو بیس میں ڈینگی ٹیموں کے کام کام آئینہ دو گھروں سے ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر اپنی نگرانی میں ڈینگی سپرے کروایا اسی موڈل ٹاؤن صاحب زادہ یوسف نے بھی موڈل ٹاؤن میں متاثرہ گھر اور اعتراف میں ڈینگی سپرے کروایا اسسسٹنٹ کمیشنر کینٹ نبیل میمن نے کنٹومن بورٹ چھے میں بیس جگہ ڈینگی لاروہ کو تلف کروا دیا خبر یہ ہے کہ لاہور پولیس آپریشن ونگ کا بیزی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے دو اشارہ روز کے دوران بیزی چوری کے تین ہزار چھے سو چوہتر مقدمہ درج کیے گئے سی ٹی ڈیوین پولیس نے آٹھ سو دس کینٹ نو سو بہتر سیول لائنز ڈیوین نے تین سو تین مقدمات اندراج کیے صدر پانسو اٹھارہ اقبال ٹاؤن پانسو تیہتر اور موڈل ٹاؤن ڈیوین نے چار سو اٹھانوے نئے مقدمات کا اندراج کیا تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں مجاہد لطیف سے مجاہد بتائیے گا آہور پولیس آپریشن ونگ کا بیزی چوروں کے خلاف کیر ایک ایک ڈون جاری ہے قزشتہ اٹھارہ روزنگ کے دوران بیٹی چوروں کے تین ہزار سی سو چھو اٹھر مقدمات دراج کیے گئے ہیں سیڈیوین پولیس نے آٹھ سو دس کینٹ نو سو بہتر سیول لائنز نے تین سو تین صدر نے پانسو اٹھارہ اقبال ٹاؤن نے پانچ سو تیہتر اور موڈل ٹاؤن ڈیوین نے چار سو اٹھانوے مقدمات دراج کیے ہیں دی اے جی آپریشن نے لیسکو زلین زامیہ کے ساتھ مل کر بیزی چوروں کے خلاف پریکٹون مزید تیز کرنے کا حکم دیا ہے ٹومسٹر کمرشل بیزی چور سارفین کے خلاف براہ سے فریق کاروائیوں جو ہیں وہ جاری ہیں ایسا کہنا ہے دی اے جی آپریشن سیید علی ناصر عیدری کا ملکی وسائل کو نقصان بچانے والے کسی ریعت کے مستق نہیں ہیں لہذا ان کے خلاف کاروائیاں جو ہیں مزید تیز کر دی گئی ہیں یہ ارام کیا گیا ہے دی اے جی آپریشن سید علی ناصر عیدری کی جانب سے جی بیزی چور کسی بھی قسم کی عرائد کے مستحق نہیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ مجاہد میاں میر دربار پر نگران وزیر اعلی پنجاب موسیل نقوی کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے آئیے سنتے ہیں سر چائنہ گئے آپ گریون بہت نمبہ وزیڈ رہا آپ دوں گا کیا آپ نے سمجھا کہ چائنہ پاکستان اور پنجاب کے ساتھ بلکر کن پروجیکٹس کے اندر آپ پروجیکٹس لے کے آرہے ہیں آئندہ آنے والے جو میرا خیال ہے ایک ہی چیز اس کا جواب ہے کہ ٹکنالوجی اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ہم یوز کریں گے ہم نے کوئی چیز ان سے جا کے مانگی نہیں ہے اور صرف ایک چیز ان کو ریکویسٹ کی ہے جو ٹکنالوجی اور جو ان کا ایکسپرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں چاہے وہ میڈ کی ایکسپورٹ کا ہے چاہے وہ ٹوین سٹی میں ٹورزم کو ڈیویلپ کرنے کا ہے یا اگری کلچر کا ہے یا ایریگیشن کا ہے وہ ساری چیزوں میں بہت ایڈوانس ہیں ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ ٹکنالوجی دیں اور چھکھیں سماغ کے اوپر بھی ان کے ایکسپورٹس کیوں ہیں وہ اگلے دو چار دنوں میں ہفتے میں بیٹھیں گے ہماری ٹیم کے ساتھ اور اس کے اوپر بھی وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ سماغ ایسے ختم ہو تک کی تو ہم نے ٹکنالوجی بھی بات کیے کہ کوئی کسی سے جا کے کچھ چیز مانگی نہیں ہے ان کے واقعی وزٹ بھی کی ہیں ان کا ون ونڈو آپریشن کا بھی وزٹ کیا ہے جہاں پہ ایک دفتر میں ہر چیز کا نو سی وزن ڈیز مل جاتا ہے تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے یہاں پہ امیلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے سیم صاحب یہ بتائیں کہ آپ ٹکنالوجی فنجاب کے شاید صحاب میں آرہے ہیں تو ان کے بارے میں اطلاع تو یہ ہی ہے کہ وہ صلاح جافتا ہے کیا ان کا قانون استقبال کرے گا یا عوام کریں گے اور کیا ان کو منار پاکستان پر کرسکتا ہے کوئی ڈسکرشن ابھی تک نہیں ہے صبح صبح پہنچے تو جب ٹائم آتا تو وہ بھی تسکر کریں گے کیا صاحب یہ بتائیں کہ آپ صبح کا وزید ہے یہاں پہ لوگوں کو مقائی کی وجہ سے فسگے ہیں کنزم کی جاناتے ہیں چیز نہیں دے ہیں آپ لوگوں کو ریپ دے رہے ہیں جب سے آپ نے امیدہ کے سنبھالی ہے اس میں صحابہ رہے ہیں آپ ہاں بندے پر ریپ دے رہے ہیں یہ حقیقت ہے لیکن ہاں بندے کو بزاروں میں سستے نکوپے چیزیں کپ دستیاب ہوگے آپ کو پوری کووہ سے لگے ہیں جو زخیران دو دیں بیگ مین ہے کچھ مات بھی وہ کیسے ختم کریں گے لیکن ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو آج مناسب نہیں ہے کہ نام دوں کہ کس کس کو ہم نے ایف آئی آئر پہ ریجسٹر کی ہے ٹریک ڈاؤن بھی کیا ہے لیکن ہماری ایفٹ پوری رہے گی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو فیڈل فیڈل گرمنٹ لیٹڈ ہیں چاہے وہ بیجلی کا بیل ہے چاہے وہ کمونٹیز کی پرائس ہے کہ جہاں تک زخیران دوزی جو ہمارے سے لیٹڈ ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن رکھیں اور ایک چیز ہے میں نے پہلے بھی منچن کی تھی ایک ہے کہ میں روز آپ کو بتاؤں کہ اتنے اتنے لوگوں کا ہم لوگ ہماری ٹیم جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے کسی کی اوپر مناسب نہیں ہے لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ کو رفی اللہ صاحب سارا ڈیٹا دے دیں گے کہ ڈیلیز کتنے میسیف سکیل کے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں لیکن لوگ پھر بھی بات نہیں آتا سر آنکھوں کے سر آنکھوں کا انفیکشن کے بعد سر آنکھوں کے انفیکشن آج کل وہ پھیلا اس کے اوپر کوئی میڈیسن ابھی میٹنگ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد ابھی شام کو اس کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہاتھ بات بات ہوتے رہیں تعدابیر ہم ٹھوڑی گائیڈنس وغیرہ بھی نکالیں گے اس کو جتنا روک سکتے رو گئے ہیں ایک ہفتے کی انفیکشن لوگ ہو رہی ہے بہت تنگ کر رہی ہے لیکن ابھی ہم نے شام کو میٹنگ رکھی ہو اس کے اوپر جو بھی پھر فیصلہ ہوگا آپ کو بنا دیں انشاءاللہ نگرام وزیرعالہ پنجاب موسید نکوی کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون پر وار کیا گیا ہے سموک کے حوالے سے گفتگو کو بھی زیرے بحث لائے گیا چین کے ون بینڈو سیل کا دورہ کیا اور اس کی امپلیپینٹیشن کو پاکستان میں بھی جاری کریں گے المیرا فاؤنڈیشن کے زیر احتمام سینٹرل پاک سوسائٹی میں یتیم بچوں کے لیے بیلڈنگ کا افتتاح کیا گیا تقریب میں سینٹرل پاک سوسائٹی کے سی ای او میاں تاہر جاوید نے اہلیہ کے ہمراہ خصوصی شرکت کی ڈاکٹر امجد ساکب خالد عباس ڈار ابرال الحق اور رحمان فارس نے بھی تقریب کو رونک بکشی دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ المرہ فاؤنڈیشن کے زیر احتمام سینٹرل پاک سوسائٹی میں یتیم بچوں کے لیے بیلڈنگ کا افتتاح ڈی آئیچی محبوب اسلم اللہ اور ان کی اہلیہ نے بیلڈنگ کا سنگے بنیاد رکھا چیلڈن کامپلیکس میں دو سو بچوں کے قیام متعام کی گنجائش کے ساتھ جدید ترین سہولیات فراہم کی جائیں گی بچوں کے لیے لائبریری سپورٹس ڈائننگ ڈوم اور پلے ایریا کا انتظام بھی ہوگا یہ منصوبہ دو ہزار پچیس کے آخر تک مکمل ہوگا خریب میں سی او سینٹرل پاک سوسائٹی میاں تاہر جاوید اور ان کی اہلیہ کی خصوصی شرکت سی او اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکب خالد اباز ڈار ابرال حق رحمان فارس اور دیگر بھی شریک ہوئے گلوکاروں نے آواز کا جادو بھی جگایا سی پرسن المرا فاؤنڈیشن سوفیہ وڑائش نے کامپلیکس کے لیے زمین اتیا کرنے پر میاں تاہر جاوید کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن انتہائی اہم ہے ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ پاسیبل ہوا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد اور میاں تاہر صاحب اور شکیلہ بھابی کی ہیلپ سے اور اس کے لیے میں نے بہت زیادہ تھینکیو بولنا چاہوں گی جزا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بے حساب دے گا ہم صرف شکریہ دا کر سکتے ہیں ڈی آئی جی محبوب اسلم اللہ نے کہا کہ زندگی میں ایک ہی خواہش ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بچہ یتیم اور لا وارث نہ رہے میری زندگی میں ایک ہی خواہش رہ گئی ہے پاکستان میں کوئی بھی یتیم لا وارث بچہ ہو وہ اس میاں بیوی کو بتائے کہ درد بھی چھوڑے دہال کیے ہم اس کے ماں باپ بنیں گے آپ سب کے تعاون سے ہم اس کو اتنا بڑھائیں گے کہ پاکستان میں کوئی بھی یہ بچہ نہیں کہے گا کہ میں یتیم ہوں میں لا وارث ہوں ہم ان سب کے ماں باپ بنیں گے انشاءاللہ سی او اخوت فاؤنڈیشن کے بارے میں سوچتا ہوں تو ایک عجیب طرح کی فرحت اور شگفتگی کا احساس ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں محبوب صاحب کہ یہ سو بچے ہیں میں تو ان کو ایک ہزار دس ہزار ایک لاکھ دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی حمد پر رشت آتا ہے تقریب میں شریک مہمانوں نے کہا کہ یتیموں کی اتنی شاندار کفالت کی مثال نہیں ملتی تقریب میں معروف سماجی اور کاروپاری شخصیات نے بھی شرکت کی نگران بزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا عشوب چشم کی وبا کی حفاظتی تدابیر اور صد باب کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم ڈاکٹر جمال ناصر اور متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوں گے اسی پر بات کریں گے لیاقت علی سے جی لیاقت اجلاس پر آگاہ کیجئے آج بکر صوبے میں عشوب چشم کی وبا کے حوالے سے نگران بزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے آج ایک اہم اجلاس طلب کے لیا جس میں عشوب چشم کی وبا کی حفاظتی تدابیر اور صد باب کی اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا سیکسی سے پریفنگ دیں گے سبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم ڈاکٹر جمال ناصر اور متعلقہ حکام اجلاس میں شریک ہوں گے اور اس صورتحال کا جائزہ لیا لگ گائے گا کہ عشوب چشم کے لیے جو ہے مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے جو ایک جالی جو انجیکشن مارکٹ میں آیا تھا اس کے حوالے سے جو اس کی روک تھام کے لیے اور متعلقہ جو انجیکشن بنانے والی کمپنی تو ان کے خلاف جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی بریف کیا جائے گا ٹھیک ہے لیا قطلی بہت شکریہ آپ کا اجلاس کے بارے میں اگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں لاہور اور کراچی کی فلائٹ انفرمیشن ریجن میں تیاروں کو جی پی ایس سگنل میں دشواری کی شکایات ہیں لاہور کے ایڈکٹ سو ناوٹیکل میل کے دائرے میں تیاروں کو جی پی ایس سگنل میں مسائل پیش آ رہے ہیں سی اے اے ذرائقے مطابق رحمیر خان ائرپورٹ کے اطراف میں بھی تیاروں کو جی پی ایس سگنل کی شکایات موصول ہوئی ہیں جی پی ایس سگنل میں دشواری سے تیاروں کے نیوگیشن سسٹم پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اسی پر بات کریں گے راہیل علی سے راہیل کن دشواریوں کا سامنا ہے اپ ڈیٹ کیجئے لاہور اور کراچی کے دمیان تیاروں کو جی پی ایس سگنل میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے وجہ سے لاہور اور کراچی فلائٹ انفرمیشن ریجن میں تیاروں کو جو ہے وہ سگنل میں دشواری کے باعث جو ہے وہ مشروعات کا سامنا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سوال نارٹیکل میرز کے دائرے میں جو ہے وہ تیاروں کو جی پیس سیگنلز میں جو ہے وہ مسائل ہیں رہی ہیں ارخان ایرپور کے طرح میں بھی تیاروں کو جی پیس سیگنلز جو ہے وہ پر اوپر نہیں مل رہے اسی حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذراعہ کے جانب سے کہ ائر ٹریفک کنٹرول کو پائلٹس کی طرف سے نہیں شکایات جو ہے وہ محصول ہوئی ہیں سیگنلز کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے تاہم جو سیگنلز کے حوالے سے کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہے ہمارا سسٹم جو ہے وہ پر اوپر کام کر رہا ہے یہ کسی اور وجہ سے جو ہے وہ ٹیکنکل جو ہے وہ پر اوپر اوپر پیش آ سکتے ہیں لیکن جو ہمارے سسٹم لگائے گئے ہیں اسے کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہے فیکر راہیل علی بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خبر یہ ہے کہ شہر کے مورل بزاروں میں بھی مہنگائی کا طوفان مسلم ٹاؤن مورل بازار میں سہوریات کا کفتان تبزیاں اور پھل مارکٹ سے بھی مہنگے داموں فروغ جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کتوار بازاروں سے بھی خریداری کرنا مشکل بن گیا ہے مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے جی اسامہ بتائیے گا اس وقت میں مسلم ٹاؤن میں ایک مورل بازار میں موجود ہوں یہاں پہ پنجاب مورل بازار مینجمنٹ کے تحت یہ بازار چلائے جا رہے ہیں اور یہاں باہر کی نسبت کچھ چیزوں پہ ریلیف دیا جاتا ہے کھانے پینے کی اشیاء سبزیوں اور پلوں میں کچھ ریلیف دیا جاتا ہے قیمتوں میں کچھ کمی لائی جاتی ہے لیکن یہاں صورتحال یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں بھی باہر کی نسبت چیزیں تو مہنگی مل رہی ہیں بجائے سستی ہونے کی چیزیں یہاں پہ مہنگی مل رہی ہیں خریدار شکوا کر رہے ہیں اس وقت بھی میں ساتھ ایک خریدار موجود ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں سہولیت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتائیے گا یہاں کیا کیا سہولیت مل رہی ہیں اور چیزیں کتنی سستی اور مہنگی ہیں باہر جو ان سے ٹماتر بھی ہے اور بھی کوئی چیزیں کچھ فرق نہیں ہیں جیسے کہ اتوار بزار اس کا نام ہے کچھ غریبوں کے لیے کچھ رلیو نہیں ہے سیم باہر جو پرائز ہے ادھر بھی یہی ہے کچھ فرق نہیں ہے چیزیں مہنگی کچھ فرق ہونا چاہیے نا کچھ بھی فرق نہیں ہے اگر اسیر بھی ٹماتر باہر ہے ادھر بھی اسیر بھی مل رہا ہے اور پیاز کا دو تین روپے کا فرق ہے اور دو تین روپے کا فرق ڈال کے وہ اپنی مرضی سے چھوٹا موٹا جیسا بھی ہوتا ہے وہ ڈال کے دے دیتے ہیں بلکل شہری جو ہیں خریدار جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو چیزیں باہر تھوڑی سستی ملتے ہیں یہاں وہ بھی مہنگی مل رہی ہیں اور یہاں پہ سہولیات بھی نہیں ہیں شکوہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں تھوڑی سی نیچے لائے جائیں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف دیا جا سکے جی شکریہ اسامہ